آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے ربیندر ناتھ ٹیگور کے لکھے اپنیاز گورا کے اٹیس میں بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پریش بابو نے بردہ سندری کے نارہنے پر ہری موہنی کو اپنے ہاں ٹکا لیا اور چھت کے اوپر والی کوٹری میں اسے جگہ دے کر ایسا پربند کر دیا کہ جس میں اس کے پوجہ پاٹھ میں کوئی وگن بادھا نہ ہو بردہ سندری جب لوٹ آئی تب وہ اپنے گھر میں ایک ویشناوی کو ٹکی دیکھ جل اٹھی اس نے پریش بابو سے کہا آپ نے یہ کیا کیا ہے میں ایک پردیشی استری کو اپنے ہاں رہنے دینا پسند نہیں کرتی پریش بابو نے کہا ہم لوگوں کا رہنا تم پسند کرتی ہو اور ایک اناتھ ویدوہ کا رہنا پسند نہیں کرتی بردہ سندری جانتی تھی کہ پریش کو لوک ویوہار کا گیان بلکل نہیں ہے دنیا میں کس بات سے کیا سویدھا یا اسویدھا ہوتی ہے اس بارے میں وہ کبھی کچھ سوچتے ہی نہیں سیسا ایک نہ ایک کام کر بیٹھتے ہیں اس کے بعد کوئی چاہے غصہ کرے بگڑے یا روئے دھوئے وہ ایک دم پتھر کی مورتی بنے بیٹھے رہتے ہیں ایسے آدمی سے بھلا کون نبھا سکتا ہے ضرورت ہونے پر جس کے ساتھ جھگڑا بھی نہ کیا جا سکے اس کے ساتھ گرہس تھی کونستری چلا سکتی ہے مہنی سوچریتہ کو منورمہ کی بھانتی دیکھنے لگی اور اس کے ساتھ ہری مہنی کا صبح مل گیا تھا سوچریتہ بڑے شانت پرکرتی کی تھی کسی کسی سمائے ہری مہنی اسے پیچھے سے آتے دیکھ چوک اٹھتی تھی اسے جان پڑتا تھا کہ منورمہ ہی میرے پاس آ رہی ہے دیکھو ہستی ہوئی چلی آ رہی ہے آو بیٹی آو تمہیں میری بیٹی ہو تمہیں میرے ہردائے کی منی ہو یہ کہہ کر سوچریتہ کے موہ پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیر کر اور اس کے موہ کو چوم کر آنسو بہانے لگتی تھی سوچریتہ کی آنکھوں میں بھی آنسو امڑاتے تھے وہ اس کے گلے سے لپٹ کر کہتی تھی موسی میں بھی تو ماتا کا سکھ بہت دن نہیں بھوک سکی آج وہی کھوئی ہوئی ماں مجھے مل گئی ہے میں سمجھتی ہوں وہی مجھے دیکھنے کو آئی ہے کتنی بار کتنے دکھ کے سمائے جب ایشور کو پکارنے کی شکتی نہیں رہی جب من بھیتر ہی بھیتر سوخ گیا ہے تب میں نے ماں کو پکارا ہے وہی ماں آج میری پکار سن کر آ گئی ہے ہری مہنی کہتی ایسے مت کر مت کہ تیری بات سن کر مجھے اتنا آنند ہوتا ہے کہ میں ڈر جاتی ہوں ہے تھاکر ادھر دھیان نہ دینا تھاکر سوچتی ہوں کہ اور مایا نہیں کروں گی من کو پتھر کر کے رکھوں گی لیکن مجھ سے ہوتا نہیں میں بڑی دربل ہوں مجھ پر دایا کروں مجھے اور مارو مت نہیں رادھارانی تو جا چلی جا مجھے چھوڑ جا مجھے پھر مت باند میرے گوپی واللب میرے جیواننات میرے گوپال میرے نیل مڑی مجھے پھر کس وپتی میں ڈال رہے ہیں سوچریتہ کہتی مجھے تم زبردستی نہیں ہٹا سکو گی موسی میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی برابر اسی طرح تمہارے پاس ہی رہوں گی یہ کہہ کر وہ موسی کی چھاتی میں سر چھپا کر شیشو سی چپ بیٹھی رہتی دو ہی دن میں سوچریتہ کے ساتھ اس کی موسی کا ایسا گہرہ سممند ہو گیا کہ سب ہی لوگ دنگ رہ گئے بردہ سندری کو یہ دیکھ کر بھی کرود ہو آیا دیکھو تو لڑکی دو ہی دن میں اس کے ساتھ ایسے ہل مل گئی ہے مانو ہم لوگوں سے اس کا کوئی سممند ہی نہ ہو میں نے اتنے دن اس کو بیٹی کی طرح پالا پوسہ سو کچھ نہیں اتنے دن موسی کہاں تھی بچپن سے ہی میں نے ایسے سکھا پڑھا کر ہوشیار کیا ہے کنتو آج موسی کے پیچھے ایک دم ڈھل ہے دن رات اسی کے پاس بیٹھی رہتی ہے میں پریش سے برابر کہتی آئی ہوں کہ آپ سوچریتہ کو اچھی کہہ کر پرشنسہ کرتے ہیں سو باہر سے وہ بھلے ہی اچھی ہو کنتو بھی تر سے وہ صاف نہیں ہے اس کے مند کا کوئی انت نہیں پا سکتا اتنے دن تک ہم لوگوں نے اس کو جو کچھ کیا سب ویرث ہوا بردہ سندری جانتی تھی کہ پریش بابو میرے دکھ پر دھیان نہ دیں گے اتنا ہی نہیں ہری مہونی کے اوپر کرودھ پرکٹ کرنے سے پریش بابو سے اپمانت ہونے میں بھی اچھے کچھ سندہ نہ تھا اسی سے اس کا کرودھ اور بھی بڑھ گیا پریش کچھ بھی کہیں کنتو اس کا مت ادھکانش بدھی مان لوگوں سے ملتا ہے اس کو پرمانت کرنے کے لیے بردہ سندری اپنا دل بڑھانے کی چیشتہ کرنے لگی اپنے سماج کے کیا پردھان کیا اپردھان سبھی لوگوں کے آگے وہ دیوتا پوچھتی ہے میری لڑکیاں اس کا ایک کچھ سنسکار دیکھ کر بگڑ جائیں گی اس پر وہ انیک پرکار کی ٹیکہ ٹپڑی کرنے لگی صرف لوگوں کے آگے سما لوچ نہ کر کے بردہ سندری نے سنتوش نہیں کیا ورن وہ سب پرکار سے ہری مہنی کو تکلیف بھی دینے لگی ہری مہنی کا چوکہ برتن کرنے اور پانی لانے کے لیے ایک گوالہ نوکر تھا اس کو وہ ہری مہنی کے کام کے سمائے کوئی دوسرا کام کرنے کو بھیج دیتی تھی اس کی کھوج ہونے پر کہتی تھی کیوں رامدین تو ہے رامدین جاتی کا دوساد تھا بردہ سندری جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ کا جل ہری مہنی گرہن نہ کرے گی کسی کے یہ کہنے پر وہ بولتی تھی اتنے نیم سے رہنا چاہتی ہے تو ہمارے براہم گھر میں کیوں آئی ہمارے یہاں سب نیم دھرم نہ چلے گا ہمارے یہاں جات پانت کا وچار نہیں ہے ہم لوگ چھوہ چھوٹ نہیں مانتی ہمارے گھر میں رہ کر ہندو دھرم نبھانا چاہے گی تو کیسے نبھے گا میں کسی طرح اسے نہیں سہوں گی ایسے معاملوں کو لے کر ان کی کرتوے بھاونہ بڑی تیور ہوت تھی وہ کہتی براہم سماج میں دھیرے دھیرے ساماج ایک شیطل بہت بڑھتا جا رہا ہے اسی لئے براہم میں سماج کافی کام نہیں کر پا رہا ہے جہاں تک ان کا بس چلے گا وہ اس شیطل میں یوگ نہیں دیں گی کبھی نہیں اس پر اگر کوئی انہیں گلت سمجھے تو وہ بھی انہیں سوئیکار ہے اور اگر گھر کے لوگ ہی ویرودی ہو جائیں تو اسے بھی وہ سر جھکا کر سہ لیں گی دنیا میں جن مہاپورشوں نے کوئی بھی بڑا کام کیا ہے ان سبھی کو نندہ اور ویرود سہنا پڑا ہے اس بات کی وہ سبھی کو یاد دلانے لگی بردہ سندری انیک پرکار کے کشت دیکھ کر بھی ہری مہنی کو نہ بھگا سکی ہری مہنی نے مانو کٹھن سے کٹھن کشت سہنے کا پرن کر لیا تھا انہوں نے بھی تر جو اسا ہے دکھ پایا ہے مانو باہر بھی اس سے سامنجس بنانے رکھنے کے لیے وہ کٹھور آچار کے دوارہ پرتی دن نئے کشتوں کا سرجن کرتی ہوئی چلتی تھی اس طرح دکھ کو سوچھا سے ورن کر کے اسے آتمیے بنا کر اسے وش میں کرنے کی ہی ان کی سادھنا تھی جب ہری مہنی نے دیکھا کہ پانی لانے والا کوئی نہیں ہے تب اس نے رسوئی بنانے ایک دم چھوڑ دیا وہ تھاکورجی کو دودھ اور پھلوں کا بھوگ لگا کر پرساد سوروک کچھ کھا کر دن کٹنے لگی سوچھریتہ کو یہ دیکھ بڑا دکھ ہوا موسی نے اسے بہت طرح سے سمجھا کر کہا بیٹی تم کھید مت کرو یہ میرے لئے بہت اچھا ہوا ہے میں یہی چاہتی تھی اس میں مجھے کوئی کشت نہیں آنند ہی ہوتا ہے سوچھریتہ نے کہا اگر میں دوسری جاتی کے ہاتھ کا چھوہ کھانا چھوڑ دوں تو تم مجھے اپنا کام کرنے دوگی ہری مہنی نے کہا بیٹی تم میرے لئے اپنا دھرم کیوں چھوڑوگی تم جس دھرم کو مانتی ہو اسی کے انصار چلو میں جو تم کو اپنے پاس برابر حاضر پاتی ہوں تمہیں چھاتی سے لگا کر جی تھنڈا کرتی ہوں یہ کیا میرے لئے تھوڑا سکھ ہے پریش بابو پتا کے طلع تمہارے لئے پوجھ ہیں تمہارے گروہ ہیں انہوں نے تم کو جو شکشہ دی ہے تم وہی مان کر چلو اسی میں بھگوان تمہارا کلیان کریں گے ہری مہنی بردہ سندری کا سبو پدرو اس طرح سہنے لگیں جیسے وہ اسے کچھ سمجھتی ہی نہ ہو پریش بابو جب نت تصویرے اس کے پاس آ کر پوچھتے کہو کچھ تکلیف تو نہیں ہوتی تب وہ کہتی تھی نہیں میں بڑے آرام سے ہوں کنتو بردہ سندری کا انوچت ویوہار سوچریتہ کو اسہہ ہونے لگا وہ کسی کے پاس رو کر اپنا دکھڑا سنانا نہیں چاہتی تھی وشیش کر پریش بابو سے بردہ سندری کے کوو ویوہار کی شکایت کرنا اس کے لئے اسمبھو تھا وہ چپ چاپ سب سہنے لگی بھول کر بھی اس وشہ میں کوئی بات کہہ دینے سے اسے پیچھے بڑا سنکوچ ہوتا تھا انت میں اس کا پرنام یہ ہوا کہ سوچریتہ دھیرے دھیرے بردہ سندری کے ہاتھ سے نکل کر ہری مہنی کے ہاتھ کا کھلونہ بن گئی دن بھر وہ اسی کے پاس بیٹھی رہتی تھی اسی کے ہاتھ کا دیا کچھ پرساد پا کر رہ جاتی تھی آخر سوچریتہ کا یہ کشت ہری مہنی سے نہ دیکھا گیا ہار کر اسے پھر رسوئی بنانے کا پربند کرنا پڑا سوچریتہ نے کہا موسی تم مجھے جس طرح رہنے کو کہو گی میں اسی طرح رہوں گی کنٹو تمہارے لیے جل میں اپنے ہاتھ سے لا دوں گی یہ کام میں دوسرے کو نہ کرنے دوں گی ہری مہنی نے کہا بیٹی میں اپنے لیے کچھ نہیں کہتی کنٹو اس جل سے تھاکر جی کی پوجہ کیسے کروں گی سوچریتہ موسی کیا تمہارے تھاکر جی بھی جات پانتے ہیں کیا انہیں بھی پراشت کرنا ہوگا ان کا بھی کوئی سماج ہے کیا آخر ایک دن سوچریتہ کی بھکتی کہ آگے ہری مہنی کو ہار ماننی پڑی اس نے سوچریتہ کی سیوہ سمپون روپ سے گرہن کی ستیش بھی بہن کی دیکھا دیکھی موسی کی رسوئی میں ہی کھانے لگا اس طرح تینوں مل کر پریش بابو کے گھر میں اپنا ایک الگ ہی آشرم استھاپت کر رہنے لگے صرف للیتہ ان دونوں آشرموں کے بیچ سیتو روپ ہو کر رہتی تھی بردہ سندری اپنی اور بیٹیوں کو ہری مہنی کے پاس نہ جانے دیتی تھی کینٹو للیتہ کو روک رکھنا اس کے لیے کٹھن تھا ابھی آپ سن رہے تھے ربندرناتھ ٹیگور کے لکھے اپنیاز گورا کے اٹیسویں بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں